پاکستان سولر پینلز کی مقامی پیداوار شروع کرنے جا رہا ہے پاکستان اپنے پہلے مقامی طور پر کیا تیار کردہ پاور سولر پینلز لانچ کرنے کے تیار ہے جسے مقامی طور پر تیاری کے بعد ان سولر پینلز کی قیمتیں مزید کم ہو جائیں گی یونیورسٹی آف انجینرنگ اور ٹکنالوجی کے شعبے کے جانب سے تھرڈ جنریشن کے سولر پاور پینلز کی پیداوار اگلے ماہ شروع کی جائے گی یونیورسٹی میں تحقیق کرنے والے ایک پروفیسر ڈاکٹر نجیب اللہ نے کہا کہ ہم اپنی پیداوار شروع کر رہے ہیں اور بہت جلد دو مگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کے لیے اپنا پہلا آرڈر بھی ڈیلیور کریں گے ڈاکٹر نجیب نے بتایا کہ فیلحال پاکستان میں ہوا اور شمسی منصوبوں سے کل بجلی کا چھے فیصد حصہ پیدا کیا جاتا ہے تاہم توانائی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے والے سولر پینلز درامت کیا جاتے ہیں اور یہ اتنے موثر نہیں ہوتے جتنے کہ یونیورسٹی کے سینٹر فور ایڈوانس سٹڈیز ان انرجی کے جانب سے بنایا جا رہے ہیں پیرس میں قائم ایک خودمختار بینل سرکاری تنظیم میں القوامی توانائی ایجنسی نے کہا کہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ عبادی میں اضافہ کی وجہ سے دوہزار پچیس تک پاکستان کی توانائی کی کل خبت انچاس ہزار میگا وارڈ سے تجاوز کر جائے گی اس پاکستان میں اوسطن توانائی کی طلب انیس ہزار میگا وارڈ ہے جبکہ اس کی پروڈکشن چار ہزار میگا وارڈ ہے اور گرمیوں کے دوران یہ طلب بیس ہزار میگا وارڈ تک بھی پہنچ جاتی ہے طلب اور رسط کے اس تمام طرح پروسس کو پورا کرنے کے لیے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے ڈاکٹر نجیب نے دعویٰ کیا کہ مقامی طور پر تیار کردہ سولر پینل سے بجلی کی پیداوار کی لاغت میں کمی آئے گی بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال ہونے والے پینلز کی قیمت تقریبا ٹرپل اے کوالٹی کے پاور پینل کے ساتھ روپے فی وارڈ سے کم ہو کر دس روپے فی وارڈ تک آ جائے گی اس کے علاوہ بجلی سستی بھی ہوگی اور پاور پینلز کی وارنٹی بھی پندرہ سے بیس سال تک ہے موسیقی